دوستو یہ ویڈیو ان بچوں کے لئے ہیں جو کی فارمیسی کر رہے ہیں یا پھر کر چکے ہیں چاہے ڈی فارما کر رہے ہیں یا پھر بی فارما کر رہے ہیں یہ دونوں بچوں کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی ہے دوستو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فارمیسی کونسلنگ آف انڈیا دوارہ جو لائسنس ملتا ہے گرین کارڈ ملتا ہے اس کو اگر آپ نے فارمیسی کر لی ہے تو اگر وہ آپ کا گھر پر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے قرائے پر لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے قرائے پر لگا لیا ہے تو اس کو قرائے سے کیسے ہٹا سکتے ہیں آپ کو کتنا قرائے ملے گا اور اس کو لگانا صحیح ہے یا نہیں غلط ہے یہ ساری بات ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو اگر آپ فارماسیسٹ ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ کو ایسی نولیج ملے گی دوستو کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ اور کہیں نہیں ملے گی تو دوستو آپ اس ویڈیو کو گزارش کرنا چاہتے ہیں ہم کی شروع سے لے کر ان تک دیکھ لیجئے اور چینل پر دوستو پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازو کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ دوستو آپ کو نئے سے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹوپک کے بارے بات کرتے ہیں کہ اپنے لائسنس کو قراء پر کیسے لگائیں اگر آپ فارم اسیسٹ ہیں اور آپ کو لائسنس مل گیا ہے اور وہ گھر پر خالی لائسنس پڑا ہے اور آپ جو اسے لائسنس کو لگانا چاہتے ہیں قراء پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا تو دوستو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے ایریے میں جہاں بھی آپ ٹاؤن شہر میں رہتے ہیں وہاں کے آس پاس جہاں میڈیکل کے اچھی آبادی ہے تو وہاں پر جو آپ میڈیکل بغیرہ کھلتے ہیں تو وہاں پر کونٹیکٹ کیجئے آپ لوگوں سے پوچھیں اگر کسی کو لائسنس کی ضرورت ہے تو آپ اپنے لائسنس کو رینڈ پر لگا سکتے ہیں اور دوستو لائسنس کو اگر ایسے نہیں ملتا آپ کا کوئی گراہک لائسنس والا تو آپ ایک کام کیجئے آپ جو ہے آن لائن سائبر کیفے جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر آن لائن سائبر کیفے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں لائسنس ڈرگ لائسنس میڈیکل لائسنس کے لیے جو ہے آن لائن فرم بھڑتے ہیں تو آپ ان سے جا کے کونٹیکٹ کیجئے کیونکہ ان کے پاس جو ہے گراہک آتے رہتے ہیں لائسنس والے تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا آپ ان سے کونٹیکٹ کیجئے کہ سر یہ بتائیے اگر کوئی لائسنس والا ہو تو کسی کو اگر لائسنس کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا لائسنس لگوا دیجئے تو اس طرح سے آپ کا لائسنس جو ہے لگ جائے گا وہ کونٹیکٹ کے ذریعے ہی لگتا ہے پھر دوستو دوسرے ٹوپک کی بات آتی ہے کہ لائسنس لگانا صحیح ہے یا غلط ہے تو دوستو اگر آپ فارماسٹ ہیں اور آپ کو اچھی خاصی نولیج ہے تو آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پر لائسنس اپنا لگا کر اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اس سے دوستو آپ کو کہتے ہیں کہ نولیج بھی ہوگی میڈیکل کی اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا تو اس لئے لائسنس کو لگانا غلط نہیں ہے صحیح ہے دوستو غلط تب ہے جب آپ جو ہے کہیں آپ نے لائسنس لگا دیا میڈیکل پر اور آپ وہاں پر ہیں نہیں کہیں اور گھومتے پھر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور لائسنس آپ کا وہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ دوستو غلط ہے اگر آپ کسی میڈیکل اسٹور پر لگے ہوئے ہیں اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں پر پرزینٹ رہنا ہے کیونکہ جب بھی ڈی آئی سر آئیں گے تو وہ آپ جو ہے فارماسیسٹ کو دیکھیں گے تو دوستو یہ لائسنس قرائے پر اس لئے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان ہے کوئی عام انسان ہے اگر اس نے کوئی فارمیسی نہیں کی ہے اور اس کی اکچھا ہے اس کے پاس پیسہ ہے کہ میں اپنا میڈیکل اسٹور کھول سکوں تو وہ دوستو کسی اور فارماسیسٹ کو تو اس کے لائسنس کے بیس پہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے مطلب کی لائسنس اس کا ہوگا اور پیسہ مالک کا ہوگا میڈیکل والے گا تو میڈیکل جو رن کرے گا چلائے گا وہ فارماسیسٹ ہی چلائے گا بس انکم جو ہے اس کے پاس آئے گی اور جو انکم میں سے سیلری وہ دے گا فارماسیسٹ کو تو اس طرح سے دوستو وہ اپنی کمائی کر سکتا ہے تو یہ پروسس ہوتا ہے پھر دوستو تیسرے ٹوپک کے ہم بات کرتے ہیں کہ کرایا کتنا ملا کتنا رینڈ ملتا ہے تو دوستو رینڈ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے اور ٹائم ٹو ٹائم بزلتا ہے رہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا سے بتا دیتا ہوں کہ آج جو دو ہزار بائیس میں اسٹیم چل رہا ہے اکٹوبر میں تو وہ چل رہا ہے دوستو کریم پچھ پن سے ساٹھ ہزار روپے کے بیچ میں سالانہ آپ جو اپنے لائسنس کو کسی بھی میڈیکل سٹور پر لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے میڈیکل مالک ایک سال میں پچاس سے لے کے ساٹھ ہزار پچھ پن ساٹھ ہزار کے بیچ میں دے سکتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے کرایا اب دوستو بات کرتے ہیں اپنے لاس ٹوپک کے بارے میں کہ ہم اپنے جو اس لائسنس کو کیسے ہٹائیں اگر ہم کئی فارما سشٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اپنے کسی میڈیکل پر اپنا جو ہے لائسنس لگا دیا ہے تو ہم وہاں سے ڈسپونٹ کیسے ہوں ہم وہاں سے اس لائسنس کو کیسے ہٹائیں دوستو لائسنس لگانے جو پھرکریہ ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے اور لائسنس ہٹانے جو پھرکریہ ہوتی ہے وہ آف لائن ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جس میڈیکل سٹور پر آپ لگے وہاں کے لئے آپ کو دو اپلیکیشن لکھ لیں ہوں گی مطلب ایک اپلیکیشن لکھنی ہوگی آپ کو اور ایک ریزائن لیٹر لکھنا ہوگا دوستو اپلیکیشن لکھنی ہوگی آپ کو ڈرنگ اسپیکٹر کے لیے اور ریزائن لیٹر جو لکھنا ہوگا وہ لکھنا ہوگا دکان کے مالک کے بارے میں مطلب مالک کے لیے میڈیکل کے مالک کے لیے جو ہے ریزائن لیٹر لکھنا ہوگا اس میں آپ کو لکھنا ہوگا design later میں کہ سر جو بھی آپ بولتے ہیں بھائیہ کہ ہم آپ کے medical store سے resign لینا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں جو ہے یہاں سے disabond ہونے کی آگیا دے دیں آپ ہمیں یہاں سے ہٹنے کی آگیا دے دیں اس پر آپ کو دوستو اپنے sign کرانے ہیں اور medical store کے جو مالک ہے اس کے sign کرانے ہیں اور آپ کو یہ جو ہے ایک side میں رکھنا پھر دوستو آپ کو ایک application لکھنی ہے جو کہ drug inspector کو لکھنی ہے آپ چاہیں تو یہ دونوں اپلیکیشن لیٹر کمپیوٹر سے بھی ٹائپ کر کے پرنٹ کر آ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں تو اپلیکیشن میں آپ کو لکھنا ہے سر ڈرگ انسپیکٹر اور جون ساپ کا ڈسٹک ہے ڈسٹک اور اسٹیٹ آپ لکھیں گے اور اس میں لکھیں گے سر میں اس میڈیکل سٹور پر جو اپوائنٹ ہوا ہوں لگا ہوا ہوں تو آپ جو ہے مجھے یہاں سے ہٹنے کی آگیا دیں میں کسی آسویدہ کے قرارن یہاں سے ہٹنا چاہتا ہوں ڈسپوائنٹ ہونا چاہتا ہوں تو یہ ریزائن لیٹر اور اپلیکیشن لے کے آپ کو ڈرگ انسپیکٹر کے آفیس میں جانا ہے جب آپ ڈرگ انسپیکٹر کو آفیس میں جائیں گے تو ڈرگ انسپیکٹر کیا کریں گے اس اپلیکیشن اور ریزائن لیٹر کو اپنے پاس سممیٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو آپ کے میڈیکل کا مالک ہے جہاں پر آپ نے میڈیکل لائسنس لگایا تھا جہاں سے آپ ہٹنا چاہتے ہیں اس میڈیکل کے مالک کے پاس کول کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ فارماسیسٹ آپ کے میڈیکل اسٹور سے ہٹنا چاہتے ہیں تو کیا آپ انہیں ہٹائیں نہ ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں جہاں سر ہم اس کو انہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اس کو درگ انسپیکٹر اس اپلیکیشن کو فورویٹ کر دیں گے ڈی ایل ایسر کو مطلب جو ہے فارما سیسٹ سے پوچھ لیں گے پہلے اس سے میڈیکل والے سے کہ آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اس اپلیکیشن کو ڈی ایل ایسر کو فورویٹ کرتے ہیں دوستو ڈی ایل ایسر جو ہوتے ہیں ڈرگ لائسنس آثورٹی وہ ایک اونچی پوست ہوتی ہے جو کہ ڈرگ لائسنس جنریٹ کرتے ہیں میڈیکل کا لائسنس جنریٹ کرتے ہیں وہ ڈرگ اسپیکٹر سے بھی اونچی پوست ہوتی ہے ڈی ایل ایسر مطلب ڈرگ لائسنس آثورٹی تو جب یہ دونوں ایپلیکیشن لیٹر ڈی ایل ایسر کو پوچھ جائیں گے تو ڈی ایل ایسر اس کا ریویو کریں گے اس کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد دوستو وہ کمپیوٹر سے اپنے اپنی ڈیوائس سے آپ کے لائسنس کو جو ہے ہٹا دیں گے آپ کا لائسنس ہٹ جائے گا اور آپ وہاں سے ڈسپوائنٹ ہو جائیں گے مطلب آپ کا لائسنس خالی ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ فارمیسی لائسنس لگا بھی سکتے ہیں ہٹا بھی سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میں نے کرائے کے بارے میں بتا دیا اور جو ہے لگانا صحیح نہیں ہے سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دیا تو دوستو میں بھی ایک ریشٹرٹ فارماسیسٹ ہوں تو میں نے یہ خود کام کرا ہے ہٹایا بھی ہے لائسنس اور لگایا بھی ہے اپنا تو مجھے ایکسپیرینس ہے اپنا ریل لائف کا تو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے طور پر آپ کو جو ہے بتایا کیونکہ دوستو میں نے ابھی دوہزار بائیس میں ایک لائسنس ہٹایا تھا اور لگوایا تھا تو یہی سیم پرکریہ کرنی پڑی تھی تو لائسنس لگ بھی گیا اور ایک فارماسیسٹ کا لائسنس ہٹ بھی گیا تو اس طرح سے آپ دوستو لائسنس لگا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں دوستو آپ کو اور بھی فارماسی ریلیٹڈ کچھ ویڈیو بنوانی ہے یا ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو ہمارے آپ اس چینل پر وزٹ کیجئے اس پر آپ کو فارماسی ایلوپیتنگ میڈیسین آئیورویدگ میڈیسین ہوموپیتنگ میڈیسین میڈیکل کورس بغیرہ ساری نولیج آپ کو اے تو زیڈ ملے گی آپ کو جو ہے میڈیکل کی ہر فیلڈ کی نولیج آپ کو اس پر ملے گی اور آپ کو کچھ پوچھنا ہو ہم سے فارماسی ریلیٹڈ ڈرگ لائسنس ریلیٹڈ یا فارماسی سارٹیفکٹ ریلیٹڈ تو آپ ہم سے کمنٹ بوک میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی کمنٹ کا جواب ضرور دیں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ Thank you for watching